بوش کا جوتا اور میکرون کے تھپڑ کی گونج امریکہ کی تاریخ میں جارج بوش اور جارج دبلی بوش ہی ایسے باپ بیٹے جن کو کورسی صدارت پر فائل ہونے کا موقع ملا ان کے نام اور کام دونوں یقصہ ہیں اس لئے فرق کرنے کے لئے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا بوش وہ جوتے والا یا دوسرا والا یہ اس لئے اتفاق ہے کہ نشارہ چھوکنے کے باوجود جوتا جارج بوش ڈبلیو کی پہچھان بن گیا اسی طرح فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون کو بھی ان کے تھپڑ کی وجہ سے یاد کیا جائے گا لوگ پوچھیں گے کون سا فرانسیسی صدر وہ تھپڑ والا آمنہ سامنا میڈیا میں آپ سبھی ناظرین کا درشکوں کا سوالت ہے خیر بغدم ہے ایک بار پھر آپ کا دوست لاشد عظیم حضیر ہے مضمون نگار سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر سلیم خان کے مضمون کے ساتھ آئندہ سال فرانس میں صدارتی انتخاب ہے ایتادار پسند سمجھے جانے والے ایمانویل میکرون دوہزر بائیس کے اندر دوسری مدد کیلئے صدر منتقب ہونے کے چکر میں ہیں وہ لوگوں کی نفس پر ہاتھ رکھنے کے ارادے سے ملک بھر میں گھوم رہے تھے کہ ایک انتہا پسند نے ان کے گال پر ہاتھ رکھ دیا لیکن یہ کام اس نے اتنی زور سے کیا کہ اس کی دھمک پوری دنیا میں سنائی دی میکرون دراصل انتہائی دعابادوں سے تعلق رکھنے والی حریف مارین لیپین کے مقابلے اعتدار پسند ضرور ہیں لیکن جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے ان دونوں کے دربین کوئی خاص فرق نہیں ہے جمہوریت اور سیکروریزم کے آرد میں دونوں اسلام اور مسلمانوں کے ایک سا دشمن ہیں حالی انتخابی جازوں کے مطابق انہیں لیپین پر معاملی سبقت حاصی رہے لیکن اپنی مقبولیت میں مجید اضافہ کرنے کی خاطر وہ دو ماہ میں بارہ مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں اس مہم پر جنوبی مشرق علاقے میں لیون شہر کے اسکول سے لوٹتے ہوئے استقبال میں جمعہ حجوم کے اندر ایک شخص نے ہاتھ ملانے سے قبل ان کے ہاتھ کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے موہو پر زوردار تماشا رسید کر دیا میکرون کے محافظین نے پوری طور پر حملہ آور کے علاوہ ایک اور شخص کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دیئے ہیں سب سٹیشٹ ڈاڑی اور لمبے بال والے شخص نے ماس پہن رکھا تھا اور تھپڑ مارنے کے بعد مقابی زبان میں میکرون کو ہٹاؤ کے نعرے لگا رہا تھا گرفتار شدہ دوسرے شخص کا قصور بڑا تھا کیونکہ اس کی ویڈیو نے معاملے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا ورنہ بائید نہیں کی معاملہ رفع دفع ہو جاتا کیونکہ صدر میکرون نے بھی اسے ایک انتہائی پورتشدد شخص کا انفرادی فیل قرار دے دیا صدر میکرون نے تھپڑ مارنے کے واقعے کو ایک مقصوص سوچ کا غماز قرار دیا اور کہا اس طرح کے افراد عوامی مبایسے میں شامل نہ ہونے کی قابل نہیں ہے یعنی اسے نظرانداز کر دیا جائے صدر صاحب کا یہ رویہ کچھ عجیب ضرور ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے آہت آمیس سلوکہ آدھی بنا لیا ہے گزشتہ سال جولائے میں جب وہ اپنی اہلیہ بیجیٹ کے ساتھ وستی پیریس میں ایک باپ کی سہر کر رہے تھے تو مظاہرین کے گروہ نے انہیں گالیاں دی تھی لیکن چونکہ اس کی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی تھی اس لئے بات آئی گئی ہو گئی اس سے پہلے دوہزار سولہ میں جب وہ وزیر معیشت تھے تو انہوں نے مزدور کی فالو بیبوت کے لئے اسلان شروع کر دی یہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا جیسے وطن عزیز میں کسانوں کی خاطر ہو رہا ہے اور وہ بیچے رہے اتجاد کرنے پر مضبور ہیں ہمارے ملک کے وزیر ازارات نردر زنگ تومر اقلمند ہے جو کسانوں سے ملنے نہیں گئے بلکہ ان کو اپنے پاس بلایا لیکن میکرون خود برنفس نفیس انہیں سمجھانے بجانے کے لئے جا پہنچے ایسے میں ایک محنت کشنے ان پر انڈا دے مانا ویڈیو سے یہ پتہ نہیں چل سکا وہ انڈا چھڑا ہوا تھا یا نہیں آگے چل کر میکرون نے اعلان کیا کہ اس سے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی یعنی وہ اپنی بات پڑھا رہے ہیں گے جس طرح سے موڈی اڑے ہوئے ہیں اس واقعے کے دو سال بعد فرانس کے اندر حکومت مخالف یلو ویس نامی تحریک نے اتجاز شروع کیا تو ان کو سمجھانے بجانے کے خاطر بھی میکرون وہاں پہنچ گئے لیکن مظاہرین نے انہیں شور و ہنگامہ کر کے بلکہ دھکا دے کر لوٹا دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چکنے گھڑے پر کوئی اثر نہیں ہوتا صدر فرانس تو اس معاملے کی جانب سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں لیکن ناجینے چون کے حواریوں اور دشمنوں نے اسے خوب اچھانا فرانسیز وزیراعظم جین کاسٹکس نے قومی اسمبلی میں مسکولہ تھپڑ کی مذہمت کرتے ہوئے کہا کہ آج فرانس کی جمہوریت کو نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں مباحثہ دلائل اور خیالات کے اختلافات اور قانونی طریقے سے رائے کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن تشدد زبانی یا جسمانی حملے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی وہ تو اچھا ہوا کہ وزیراعظم نے جسمانی حملے کے ساتھ ساتھ زبانی حملوں کا ذکر فرما دیا اس تناظر میں انہیں جمہوریت کی بقہ اور اظہار رائے کی آزادی کے نام پر بدنام زبانے کارٹون اور اس کی حمایت میں اسلام اور مسلمانوں پر کیے جانے والی زبانی حملوں کا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ جسم کے زخموں سے زیادہ غیر زخم زبان کا ہوتا ہے اور وہ آسانی سے نہیں بھرتا کون جانے تھپڑ ماننے والی کی کیسی کیسی دلازاری ہوئی ہو وزیراعظم نے تو خیر خواہی میں اپنے صدر سے ہمدردی جتائی لیکن حضر اختلاف کی رہنوما میری لیپین نے اس کا سیاسی فائدہ اٹھا لیا انہوں نے کہا حالانکہ وہ صدر میکرون کی شدید مخالف ہے لیکن اس کے باوجود صدر پر حملہ قابل گرفت جرب ہیں اس لئے وہ ملک کے صدر کو نشانہ بنانے کی قابل برداشت جہاریت کے مضمت کرتی ہیں ان کے بقول صدر میکرون سے سیاسی طور پر لڑائی تو ممکن ہے لیکن وہ تشدد کی متحمل نہیں ہے میری لیپین اور ان کی جماعت میکرون پر تو تشدد کی قائل نہیں ہے مگر اپنے ہی ملک میں بسنے والی سب سے بڑی اقلت کے ساتھ اس سلوک کی روادات نہیں ہے مذکورہ بالا دونوں جماعتوں کی مخالف سوشلس پارٹی کے رہنوما اور سابق فرانسیزی صدر فرانس اولان نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ ہمارے اداروں کی خلاف ناقابل برداشت اور ناقابل قبول اقدام کیا گیا ہے پوری قوم کو صدر سے اتارہ ایک جدی کرنی چاہیے یہ اس لئے اتفاق ہے کہ اسلام کو دہشتگردی کا سرچشمہ کہنے والے صدر اور ان کے حواریوں کو اسے ایک تھپڑ نائسات دلا دیا کہ فرانس ہی نہیں بلکہ یورپ بھر میں انتہائی دائے بازو کے گروہ سے جوڑے خطرات اور خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے حالکہ اس کی بنیادی وجہ ان سیاستدانوں کی ابن الوقتی ہے فرانس کے تفتیشی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ تھپڑ مارنے والا شخص اٹھائیس سالہ ڈامین تاریل قروع نوستہ کے دور کی تلوار بازی کا مدہ ہے اور اس حوالے سے کلب بھی چلاتا ہے ویسے ڈامین کا کوئی مجرمان ریکارڈ نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ نظریاتی مخالف ہے اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ تھپڑ رسلت کرتے ہو میگرون کی پالیسوی خلاف نعرے بازی کر رہا تھا فرانسیزی قانون کے تحت ڈامین کو سرکاری عددار سے مارپیڈ کرنے پر تین سال قید اور پیتالیس ہزار یورو کا جمانہ ہو سکتا ہے تاریل کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کی ہگڑی نکل گئی اور اس نے کہا کہ اس حرکت کا ارتکاب بلا ارادہ ہو گیا تو کیا اس موقع پر قرون وستہ کے شاہی دور کا نعرہ لگا رہا تھا کیا وہ فیل بدی ادا ہو رہے تھے فرانس میں انتہائے دیوازو کی حامی ٹی وی چینل نے اس واقعے کو بڑے فقر اور جوش و خرش کے ساتھ پیش کیا فرانس میں ایسے پرتشدو خیالات کے حامل لوگ اور گروہ فرانسیسیشنات کو نہ خطرات کا بہانہ بنا کر پہلے مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے اب آپ لوگوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں یورپ میں ایسے متعدد گروہ پر پابندی آئیت کی جا چکی ہے لیکن ان کی مقبولت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے جرمنی کے انتہائے دیوازو کی سیاسی جماعت آلٹرنیٹیو فارک ڈویچ لینڈ کی لیڈر فراو کے پیٹری نے تدریج کیا تاکہ جرمن سرط کو غیر قانونی طریقے سے عبر کرنے والوں خلاف ہتھیار استعمال کیے جائے یہ جماعت جرمنی میں یورپی اتحاد پر شکوک کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی اور پھر ہی متعدد یورپ کے انتظامی قوت و خلاف ہوتی چلی گئی کئی جرمن ریاستوں کے انتخابات میں یہ پارٹی پچیس فیصد ووٹ حاصل کرنے میں میں بھی کامیاب رہی ہے جو اس کے اثر و رسق میں اضافے کا بیان ثبوت ہے تانل کے ساتھی ارسلسی کے گھر سے بھی نازی رہنما اڈالف ہیٹلر کی کتاب نائن کانپیف یعنی میری جدد ملی ہے غیر قانونی صلح رکھنے کے جرم میں اس شخص کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا مسلمانوں پر عدم برداشت کر نعرہ لگانے والے نام نیہات روشن خیال یورپ پھر سے تاریخ دور کی جانب لوٹ رہا ہے علمہ اقبال نے یہی تو پیشن گوئی کی تھی دیارہ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے خرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم ایار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کچھ کرے گی جو شاکھ نازک پہ آشانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا شکریہ دوستو یہ مضبون تھا مشہور صاحبی کولن نگار راکٹر سلیم خان صاحب کا آپ کا بھی کوئی مضبون کوئی صاحبی اپنا مضبون ہمیں روانہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا ایمیل آئی ڈی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پہ ایمیل آئی ڈی کو نوٹ کر لیجے آپ سبھی ناظرین سے گزاری شہر چینل کو سبسکراب کر دیجے ہماری ہاؤس کا افضائی کی شکریہ دھنیواد جائے ہند